اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین حکمت نمبر ٹن سے آج ہم اپنی اس عظیم عبادت کا آغاز کریں گے جہاں ہر گھر ہر گھر جو ہے وہ اخو القرآن نحج البلاغہ کے نور سے منور ہے وہاں ہم نے ہر دل کو بھی منور کرنا ہے اس عظیم حکیم حکیم ہے مولا علی علیہ السلام جن کی حکمتیں ہم پڑھے ہیں اور حکمت انسان کو شفا طاقتور اور عزیز اور بائزت بناتی ہے آئیے اپنی زیارت کا آغاز کریں حکمت نمبر ٹن سے یہاں مولا امیر المؤمنین علیہ السلام ایک بہت ہی ہماری ایک تمنا ہماری ایک آرزو جو ہم سب رکھتے ہیں وہ یہ ہے کیونکہ ہم اپنے آپ کو بہت چاہتے ہیں حب ذات ہمارے اندر موجود ہے اور حب ذات اپنے آپ کو چاہنا اپنے بارے میں سوچنا یہ ہماری فطرت پہ ہے اور اس کو اسلام ایڈمائر کرتا ہے پسند کرتا ہے مولا فرمارے نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں دارین میں اپنے مقام اپنی عزت کے بارے میں فکر کرو اس طرح سے اس دنیا میں تم زندگی گزارو دیکھیں خالت الناس نہ خالت المسلم مسلمانوں کے ساتھ صرف نہیں بلکہ تمام لوگوں کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ اس طرح سے منگل ہو جاؤ اس طرح سے مکس اپ ہو جاؤ اس طرح سے ان کے ساتھ زندگی گزارو کہ اگر تم مر جاؤ تو وہ روئے تمہارے لئے اور اگر تم ان کے ساتھ زندگی اپنی حیات میں ان کے ساتھ رہتے ہو تو وہ لوگ مشتاق ہوں بے جین ہوں یہاں خالتوں میں بھی ایک بڑا پیارا سا میسج ہے کہ مخلوط ہونا مکس ہونا دو الگ الگ چیزوں کو کہتے ہیں دیکھئے امام علی علیہ السلام کا کیا مقام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس عظمت کے ساتھ ہے لیکن لوگوں کے ساتھ مکس اب ہو رہے ہیں یعنی ممزوج نہیں ہو رہے ہیں ضروری نہیں آپ جیسا وہ بندہ اس طرح بن جاؤ یا آپ اپنے لیول کے صرف لوگوں کے ساتھ رہو نہیں ہر ایک کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ بہت محبت کے ساتھ رہو کیونکہ کی پوائنٹ جو یہاں بتایا جا رہا ہے امام علی کی اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم علی یہ نہیں فرما رہے ہیں دیکھئے یہاں عرفان علوی کا درس ہے عرفان امام علی اخلاقی ویجن آف امام علی علیہ السلام امام یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ بناوت اور جو ہے وہ اس طرح سے زندگی گزارو مصنوعی کہ اپنے دنیاوی فائدے کے لیے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو نہیں ایسا نہیں ہے یہ تھوڑا سا ویسٹ کا اخلاق ہے کہ آپ کہتے ہیں ہر ایک کے ساتھ اچھا رہو کیونکہ آپ کا فائدہ ہے اور آپ ان سے فائدہ اٹھاؤ یہاں مولا علیہ السلام جو فرما رہے ہیں خالت الناسا مخالتہ یہاں گویا مولا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ ناس جو ہیں تمام ناس کل ہوں اجمعین تمام لوگ ہر فرد ہر مخلوق جو ہے وہ اللہ کو آپ کے سامنے دکھا رہا ہے جلوہ یعنی منیفیسٹ کر رہا ہے اللہ کو یعنی آپ خلق سے خالق کو جدہ اور سیپریٹ نہ سمجھو خلق یعنی کریشن خالق یعنی کریٹر جو جتنا کہ لوگوں یا آم آم پبلک آم لوگوں سے محبت ایک انڈکیٹر ہے ایک نشانی ہے ایک علامت ہے ایک سائن ہے کہ آپ کے دل میں حب اور عشق اور محبت ہے اللہ سے یہ وہ کی پوائنٹ ہے یہ وہ عرفانِ علوی علیہ السلام ہے کہ آپ کسی چیز کو کیے بغیر آپ اللہ کے جلوے کو اللہ کے ریفلیکشن کو لوگوں میں دیکھتے ہیں اس لئے آپ خوشی خوشی ان کے ساتھ منگل ہوتے ہو اور مزے کرتے ہو اچھا ہوتا یہ کہ ہمیں فکر ہوتی ہے ہم کیسے زندگی گزاریں اس دنیا میں کہ لوگ ہمیں چاہنے لگیں اور ہم جب مر جائیں تو پھر بھی ہمیں یاد کریں مس کریں یہی امام سب کی تمنا ہے بہت اچھے بات امام علی ہمیں ایک دنیا کا نہیں بتا رہے کہ دونوں دنیا کا سوچو جس طرح رابن شرمہ نے بھی کتاب لکھی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے فرمان میں سے ہے کہ آپ نے اس انداز سے پتہ یہ بحار انوار میں لکھا ہے کہ آپ نے اپنے بستر شہادت بلکل شہید ہونے سے پہلے یہ نصیحت کریں جتنا آپ قرآن اور حدیث کی جو دنیا ہیں اس سے قریب اور خلوز ہوتے اس سے آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ لوگوں کا خیال رکھتا ہے وہ اتنا زیادہ ہو ہی نہیں سکتا لوگوں سے نفرت کرتے ہو بچوں سے نفرت کرتے ہو ہر ایک سے بہت ہی برے طریقے سے ملتے اور میں اللہ کو بہت زیادہ چاہتی ہوں نہیں یہ نہیں ہو سکتا لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے رہو اور جب دیکھیں عام طور پر ایسا ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ آپ سے جب محبت کرتے تو انہیں کچھ جواب میں چاہیے ہوتا ہے اگر کچھ نہ چاہیے ہو تو نہیں کرتے کیونکہ آپ دیکھیں ہمارا جو لوگوں کے ساتھ منگل ہونا وہ عدل کے بنا پر لین دین کے بنا پر فضل کے بنا پر نہیں ہے ہم یہ نہیں کہتے اللہ کے لئے ہم اس کے ساتھ اچھا رہتے ہیں وہ اچھا ہو یا نہ ہو ہم کہتے نہیں اگر میں اس سے دوستی کروں یا اس کو کچھ دوں اس کو اٹینشن دوں تو مجھے جواب میں کیا ملے گا تو یہاں پر ایک خوش اخلاق انسان جب لوگوں خوش اخلاق انسان سے جو برائٹ فل وہ ایک پوزیٹیف انرجی دے رہا ہوتا ہے وہ امید اور ہوت دیتا ہے وہ آپ کے اندر چھپے ہوئے ٹیلنس کو نکالتا ہے وہ آپ کو انسان سمجھتا ہے وہ آپ کو احترام دیتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف اٹریکٹ مرکل ہے اس میں بہت طاقت ہے ضروری نہیں آپ صرف گفت اور پیسوں کے ذریعے ہی لوگوں کے دل جیتے یہاں کا ہے اس طرح سے رہو کہ وہ آپ کو یاد کرنے لگ جائے میں جلدی سے دو تین واقعات سناتی ہوں بہت مزیر وزیر کے واقعات اس میں موجود ہے دیکھیں میں سب سے پہلے نبی اکرم کا بتاتی اس انگل سے واقعہ ہم نے سنا واقعی سنو سٹوری i know but just ponder کہ رسول اللہ لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا اتنا اچھے انداس سے رہتے تھے کہ سب کا دل چاہتا تھا کہ ہم رسول اللہ سے دور نہ ہو ہماری فیملی میں ہمارے لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے کہ ہم چاہتے کہ جتنا جلدی ہو سکے ہم سے دور ہو جائے اس کے صحبت میں رہنے کا ہمیں کوئی شوق نہیں ہوتا لیکن نبی کے لئے لوگ تڑپتے تھے ایک پرطبہ کچھ اس طرح روایت میں لکھا ہے کہ تقریبا رات کو دیر سے ایک صحابی آ گیا اور ابھی مل کر بھی گیا تھا تو نبی اکرم نے حیران ہو کہ ارے ایسے غلط موقع پر آپ کیوں آئے ناراض نہیں ہوئے دیکھیں ناراض نہیں ہوئے غلط ٹائپ آئے جیسے دن کے سونا کا وقت ہے ایران میں بہت لوگ تو یہاں پر اگر کوئی تین بجے کسی کے دو بجے چلا جائے آفٹر لنچ تو لوگ برا سمجھ تھے مثلا اس طرح کا کوئی ٹائم تھا جس میں لوگ نہیں جاتے تھے تو آ کر اس نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں دیلی نہیں چاہتا آپ سے جدا ہونے کو اور میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ انشاء اللہ اگر میں جنت میں گیا تو آپ کہا ہوں گے میں کہا ہوں گا میں تو آپ سے ملتے رہنا ہے وہاں کیسے ملوں گا نبی کرم صلی اللہ علیہ 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 چھپ ہو گئے اتنے میں اس صحابی کے wish desire اس longing اس تمنہ اس آرزو کے بدلے میں دیکھیں خدا کتنا مہربان ہے آپ اس کو دیکھیں لوگ کتنے اہم ہے وہ اتنا کوئی ہائی فائی بڑا متقی اور پرہزگار اور ایسا بندہ نہیں تھا ایک عام سا بندہ تھا اس لئے غلط وقت پہ بھی آ گیا سیدھا سادہ سا بندہ تھا لیکن اقلمن تھا اس نے کہا کہ I'm thinking about my future about my destination اور وہ عشق نبی تو نبی خاموش خاموش جب رئیل آئے سور نسا آیت 69 very famous آیت I truly 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 love it بسم اللہ الرحمن رحیم مزی کیا جملہ آخری ہے ان کے بارے میں بتایا بڑے مزی کی رفیق ہیں بڑا اتنا مزا تھا ان کے ساتھ رہنے میں راستہ بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ 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 سلم نے بتا کیا کیا یہ آیت سنائی اس صحابی کو اور اس کو بشارت دی گو ٹائیڈنگ دی اس کے لئے دعا کی اور پھر کہا پتہ چل گیا نا کہ اگر تم وہ کرو جو ہم چاہتے ہیں تو تم پریشان نہ ہو تم سلسل ہم سے ملتے رہو گے دور نہیں رہو گے جنت میں بھی دہ آیت ہم سب کو دعوت دے رہی ہے تو کیا ہوگا ہم انہیں معیت ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے دوسرا واقعہ جو ہے وہ امام علی 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 السلام بہت مشہور واقعہ ہے یہ بھی لیکن آپ یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا ہے کہ آپ جب تشریف لے جا رہے تھے کوفہ کی جانب تو ایک کافر زبنی کافر شخص آپ کے ہمراہ ہوا اور وہ کافر شخص جو ہے اس کو کہیں اور جانا تھا اور امام علی 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 نے کہیں اور جانا تھا تو آپ نے پتہ کیا ہم سب کو پتہ اس بیابان میں جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا آپ اس کے ساتھ گئے کاش ہم بھی ایسے ہو کتنی محبت میں کتنی طاقت ہے تو تھوڑے کچھ دیر لگی کچھ منٹس کے بات اس نے کہا آپ تو ادھر جانا ہے لیکن جواب کتنا پیار ہے آپ نے فرمائے نہیں میری نبی کی تعلیم یہ ہے مہت احران ہو گیا میری نبی کی تعلیم یہ ہے کہ تمام الصحبہ کمال الصحبہ جو کمال ہے جو پروفیکشن ہے جو پیک آف کمپینینشپ ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی جائے تو اس کے ساتھ دیکھیں ہم لوگ عام طور پر آج کل جو ہمارا کلچر اس میں بالکل سٹریٹ فارورٹ کوئی آیا چلا گیا اس کو چھوڑنے دروازے تک آگے تک کم جانے لگے نا آج کل ایسے ہو گئے ہم لوگ اس کو سوڑا سا دوبارہ سا لائیو کرے اپنی زندگیوں میں تو اس نے کہا کہ اچھا یہاں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا پھر بھی آپ کو اپنی نبی کی تمام تعریمات یاد یاری نبی کون ہے کتنا مزیک ہے تو میں اسی بیابار میں جہاں اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا گواہی دیتا ہوں اشہدو اللہ الہ اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلام اچھا اور ایک اور پوائنٹ جو امام رضا علیہ السلام کا یہ جملہ ہمیشہ کے لئے یاد رکھے کہ آپ فرماتے کہ اگر آپ کو یہ چاہیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھے اندازے منگل ہو ان سے پیار اور محبت کرے اور لوگ آپ کو چاہنے لگ جائیں کہ آپ مر جائیں تو آپ کوئی یاد کریں تو پتہ کیا یاد رکھو کبھی نہ کہو فلا شخص بہت برا ہے فاسق ہے بلکہ فلانی فاسق العمل ہے یعنی ذات کو اعمال سے الگ کرو جس طرح خلق کو خالق سے الگ نہ کرو تو آپ لوگوں کے ساتھ بہت اچھے انداز رہ سکتے ہر ایک ساتھ اور دوسرا اگر آپ نے ذات کو ذات یعنی می یا می سیلف اند می ایکشن می حیبیٹ ان دونوں کو سپریٹ کرو I have some bad habits but as a person I am not a bad person so person الگ ہے habits الگ ہیں ہم لوگ ان کو تھوڑا سا غلط لے لیتے ہم کہتے اوف تو اتنی گئی گزری ہے بری ہے تو یہ امام رضا کی ذات کو اعمال سے الگ کرو لیکن خلق کو خالق سے ایک سمجھو یہ دو کی پوائنٹ اگر ہم یاد رکھیں تو ہمیں عرفان امام علی 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 سلام اور اخلاق امام علی 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 السلام جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہمارے کام آئے گا اچھا جی یوں لکھا ہے کہ قیامت کے دن بھی پروردگار عالم جو جج کرے جو ججمن جو ہمارے بارے میں ہوگی ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرے گا وہ ہمارے معاشرے ہمارے حالات کے مطابق فیصلہ ہوگا یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کیسے ہم لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا رہے اس کا جواب ہم نے دینا ہے نا آپ یہ دیکھیں کہ فلانی کیوں اتنا برا ہے اس کو کیوں کمپرمائز نہیں کرتا وہ کیوں اتنی سیلفش ہے تو اس کا جواب یہ کہ جس سرکمسٹینسز میں وہ رہی جس انوائرمنٹ میں وہ تھی اس میں میں نہیں تھی شاید جس انوائرمنٹ میں وہ رہی ہے اور جو اس کی ہسٹری اگر میرے پاس ہوتی تو میں اس سے بھی زیادہ بری ہوتی اور قیامت کے دن اللہ بھی ہر ایک کے بارے میں فیصلہ اس کے ماحول کو دیکھ کر کرے گا ٹھیک تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا رہے کیونکہ دیکھیں پروردگار عالم یہ حکم ہے یہ سنت ہے یہ قانون الہی ہے کہ اگر مخلوق کے دل میں تم نے جگہ بنا لی دیکھیں دیکھیں عشت حن علیکم حن یعنی عشق کریں آپ سے بار بار ملنے کے لئے بیتاب ہو جب آپ کے ساتھ بیٹھے تو انہیں مزا آج آپ میٹھے میٹھے بن جاؤ حانیہ بن جاؤ بحق حضرت فاطمہ تو اگر آپ حانیہ بن جاتے حن علیکم بن جاتے ہو ہر کوئی آپ کو چاہنے لگتا ہے آپ کی کمپنی سب کو پسند آتی ہے تو پتہ ہے کیا ہوگا پروردگار عالم نے یہ کہا کیونکہ اس نے میرے 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 کرییشن کے دل میں جگہ بنا دی ہے تو خدا جو اپنے مخلوق کی اس احترام کی وجہ سے اس بندے کا احترام کرتا ہے بکر اپنے مخلوق کی احترام مخلوق کی احترام کی اس کی وجہ سے اللہ میرا احترام کرتا ہے میرا مقام اللہ کے نظیق بہت بلند ہو جاتا ہے اتنا ہمیں موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم انشاءاللہ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے مخلوق ہو جائے مکس ہو جائے کہ ہماری زندگیاں حسین سے حسین تر بن جائے آئیے دوسرے حکمت کی جانب جاتے ہیں حکمت نمبر 11 الحمدللہ ہم نے دس حکمتوں کی زیارت کی گیاروی کی زیارت کرتے ہیں اپنے نام اعمال کو منور کرتے ہیں اذا قدرت علی عدو فجعل العفو عنہ شکرا للقدرت علی یہ تو اتنا مزیکہ ہے مجھے یہ حکمت اس کی طاقت جیسے ایک بوم ایٹم بوم سے بھی زیادہ انسان کے اندر ایک عجیب انقلاب لے کر آتی ہے ایک بہت عجیب دنیا کی طرف امام علی 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 سلام ہمیں لے کر جا رہے ہم شاید ہماری توجہ نہیں ہوتی اس دنیا کی طرف وہ یہ ہے کہ جب تمہیں طاقت مل جائے قدرت مل جائے اور جب تمہارے پاس اتھاریٹی ہو اور جس کے ساتھ تمہارا ریلیشنشپ اچھا نہیں تھا جو تمہارا دشمن تھا تو اس کو معاف کر کے اپنی اس یہ جو طاقت ہے یہ اتھاریٹی اتس نعمہ یا اتس بلیسنگ تو اس نعمہ اس بلیسنگ کا شکر کیسے ادا کرو اللہ نے آپ کو بہت طاقت دی مثلا اب آپ ساس بن گئی پہلے آپ بہو تھی اور آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوا تھا تو اب ساس بیمار ہو گئی آپ پہلے بہو تھی ان کے انڈر تھی لیکن اب آپ کو طاقت مل گئی ہے پہلے اس کے پاس طاقت تھی اب آپ کے پاس اتھاریٹی اب ڈیسیجن آپ لیتی ہو پہلے وہ لیتی تھی فور اگزامپل تو اب جب آپ کو یہ اتھاریٹی مل گئی ہے تو اس اتھاریٹی اور اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے اب ہم نہیں سوچتے اس وقت پورا شیطان آتے کہتے ہیں ہاں اب لیلو بدلہ this is a time to take revenge یہ نہیں یہاں پر کہتے ہیں اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ آپ اس کو ماف کر دو کل کو بھی بات ہی نہ کرو کہ یہ رمیمبر آپ مجھے یہ کرتی تھی اب میں آپ کے ساتھ یہ نہیں کری نہیں یہاں پہلا سوال یہ کون سے دشمن کس طرح کے دشمن کو ہم ماف کریں نمبر نمبر کیوں ایف سے کام لے کیوں مافی سے کام لے آخر مافی کرنے میں کون سی بڑی بات ہے تو اس کا جواب یہ کہ دشمن وہ جس کو جو اپنے کیے پر نادم ہو یہ امام علی علیہ السلام نے بحار الانوار کی جلد نمبر 75 میں بڑا ہی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اتنی الیکونسی ہے کہ العفو من المقر لا عن المصر look at the look at the you know rhyme مقر and مصر العف عف یعنی ماف کرنا yeah you have to forgive others forgive this is for مقر مقر یعنی the one who's admitting yeah جو admit کر رہ مان accept کر رہا ہے کہ i was wrong اور ابھی guilty feel کر رہا ہے نہ وہ شخص ایسا دشمن کہ اگر آپ اس کو ماف کرو تو وہ سمجھے کہ you are so weak اور وہ اور زیادہ آپ کے ساتھ دشمنی کرنے لگ جائے گا اور number one یہ number two لا عن المصر یعنی جو اسرار کر رہا ہے جو کے اجتماعی دشمنی یعنی مراد اسلام اور لوگوں جو لوگوں کو دقسان پہنچا رہا ہے ظلم کر رہے آپ اس کو ماف کرتے چلیں جاؤ نہیں ایسا نہیں ہے اور پھر پوچھا گیا کہ کیوں ہم ماف کریں کس لئے ہم ماف کریں تو میں آپ کو دعوت دوں گی آج آپ ضرور زیارت کیجئے گا سورہ شورہ آیت number 40 کی جس میں پرودگار عالم کہہ رہے فمن عفا واصلح فاجر علی اللہ یہ اس آیت کو آپ نے پھر ایک نئے انگل سے دیکھنا ہے مجھے یہ روایتیں بہت ہی زیادہ پسند جن روایتوں میں قیامت کے دن ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے منادی ندا دیتا ہے آواز دیتا ہے اور مختلف لوگوں کے لئے آواز ہیں جیسے رجبیون رجب والے کہاں ہیں فاطمی کہاں ہیں وہ بہت آواز سٹینڈنگ لوگ ہیں انہیں الگ سے پکارا جائے گا اتنے بلین لوگوں میں ایک سپیسیفک کلاس والے لوگوں کو بلائے جاتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے آپ کہتے اوہ ییس رجبی فاطمی ام نیجل بلاغائی سو ایک پوچھا جائے گا اذا یوم القیامہ نادا منادین ندا دے گا قیامت کے دن من کانا اجر هو علی اللہ فلیدخل الجنہ وہ لوگ آ جائیں جنت میں چلے جائیں جنہوں نے ایسے عمال کی جس کی وجہ سے اللہ نے کہا میں خود دائریکلی انہیں اجر و ریورد دوں گا سو اجر علی اللہ آر سپیشل پیپل وہ ایک سپیشل کٹیگری میں ہوں گے یا ان کا سٹیٹس الگ ہوگا اجر علی اللہ دیکھیں فمن عفا و اصلح فاجر علی اللہ یہ قرآن میں میں اس کو تھوڑا سا سمجھا رہی پتہ چل گئے نا آپ کہ لہج البلاغ پوری تفسیر قرآن ہی جیسے یہ اعلان ہوگا تو وہ پوچھیں گے کہیں گے کون ہیں جن کا عجر اللہ کے اوپر ہے تو جواب منادین ادا دے گا جواب دے گا اللہ ڈائریکلی ان کو عجر دیتا ہے جنہوں نے لوگوں کی خطاؤں کو ماف کیا لوگوں کے ساتھ سٹرکلی ڈیل نہیں کیا پھر روایت کہتی ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تو کریم ہے نا اللہ پھر تھوڑے ان کے نام عمال کو نہیں دیکھے گا ان کو بغیر دیکھیں اسی ایک عمل میں اتنی طاقت ہے کہ وہ جنت میں بہت عالی مقام کی طرف چلے جائیں گے یہ وہ کیا ہے لوگوں کے ساتھ عفو اور معافی اور بہترین اخلاق کے ساتھ رہنے کا عجر اور ثواب ہے حضرت دعود علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنی اولاد کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے ظلم کرے اور شخصی زیادتی بات یعنی پرسنل کوئی اشیو ہو تو آپ کیا کروگے کیا ریونج لوگ کہا نہیں ہم اس کو سزا دیں گے عدل کے مطابق جو اس نے کیا اس کو سزا ملے گی دوسرے سے پوچھا دوسرے نے بھی یہی کہا جی بلکل اگر کوئی ہمارے ساتھ ظلم کرتا ہے تو اس کی سزا اسے ملے گی لیکن بالکل عدل کے دائرے میں رہ کر عدالت جسٹس کریں گے ہم اس کے ساتھ اسی طرح آپ اپنے تمام اولاد سے پوچھتے کہ تقریبا سب کا جواب یہی تھا جگباری پہنچی حضرت سلیمان نبی کی تو آپ نے جواب میں کہا بابا جان اگر کوئی میرے ساتھ ظلم کرے اور وہ میرا پرسنل معاملہ ہو تو میں اس کو ماف کر دوں گا تو حضرت پاس لوگوں کے لیے کہ ہم شروع میں یہ سوچتے کہ وہ بہت زیادہ جری ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا تو پھر کہا اگر وہ بار بار اسی طرح تنگ کرتا رہے تو پھر بھی ماف کرے کہا کب تر اس وقت تک ماف کروں گا کہ وہ خود سے شرما جائے کہ یہ مجھے اتنا ماف کر رہا ہے میں اس کے مقابلے میں کیا کروں اس کو موقع دوں گا شرمانے کا کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی تو حضرت دعوت نے فرمایا کہ دیوائن کینگڈم اور حکومت جو ہے وہ اس کو ملتی ہے جو لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے معاف کر جو کیونکہ ہم آئے اس دنیا میں لڑنے کے لیے نہیں ہے مارنے کے لیے نہیں ہے جنہیں جھگڑے کے لیے نہیں ہے ایک دافعہ ہوتا ہے ایک جاذبہ ہوتا ہے ایک رجیکٹ کرنا ہوتا ہے ایک ایک سپٹ کرنا ہوتا اور اسلام میں کچھ قوانین میں ہے کہ تم دور کرو کچھ میں ہے کہ لے لو حکومت الہی جو ہے اس میں جاذبہ ہے یعنی اٹریکشن زیادہ ہے بلاؤ آو 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 نئی نئی والا اور دھدکار جو ہے وہ صرف ایز 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 بہت ہی مشکل حالات میں تو کیا کتنا پتہ چلتا ہے کہ کتنا پیارا یہ یاد رہے گا انشاءاللہ اپنے دلوں میں لکھ لیں کہ اتنا پیارا اتنا اچھا اتنا دل نشین انداز سے مولا امیر المومنین نے فرمایا علی مولا علی کیا فرما رہے ہیں مالک اشتر اپنے دل کو کچا کچ بھر دو کوٹ کوٹ کے لوگوں کی محبت اپنے دل یہ اتنا اہم ہے کتنا امپورٹن ہے کتنا کروشل ہے ہم سمجھتے کہ ہم اپنا کام کر لیں یا ہم اپنا کام کر لیں بس لسٹ میں اورگنائز اور ہم اس پہ چکروں میں ہوتے اور باقی جو ناراض ہو جو بھی ہو جو بھی ڈیسپلین یہ وہ اتنا کہ دوسرے ناراض ہو اتنا بہت اچھے بات لیکن ہم دوسروں کا کیر اتنا نہیں کرتے یہاں کیا کہا میں تکا حیران ہوں اشعر قلب کا رحمہ لرعی والمحبہ رحمہ بھی رکھو محبت بھی رکھو لطف بھی رکھو مہربانی بھی رکھو جتنے الفاظ مل سکتے تھے اتنی تاقید کے ساتھ مولا علی علی نے بار لوگوں کے ساتھ رہو نہ صرف ساتھ رہو بلکہ رحمہ للرعی والمحب لہم واللطف لہم اور پھر کیا فرمایا اطلق عن الناس اقدت کل حق دین جیسی دیکھو کسی کے دل میں تھوڑی سی کوئی نا سوے زن اور کچھ کچھ ڈاوٹس پیدا ہو رہے اور وہ تھوڑا تھوڑا تجھ سے دور ہونے لگا تو فورا اس کو اپنے قریب لاؤ اس سے بات کرو کمیونکیشن کرو پوچھ ہو تاکہ اس کے دل میں کوئی حقد نہ ہو آپ لوگ پڑھئیے گا حقد کا لفظ آیا ہے کہ کوئی آہستہ کیونکہ ہم جب کمیونکیشن کم کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں ڈاؤٹس رہتے ہیں اور اسی سے اختلافات شروع ہو جاتے تو آہستہ 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 جو ہے وہ گرج بن جاتا ہے کینہ بن جاتا ہے ہیٹریج جو ہے وہ دل میں جگہ پا لیتی ہے اس لیے مولا علیہ السلام حکمت نمبر 11 بہت زیادہ اہم ہے اس میں تاقید یہ کہہ رہے ہیں کہ انتقام نہ لو ریونج نہ لو ریونج لینا انسان کو زلیل انسان کو بست انسان کو ڈاؤن کر دیتا ہے یہ جو لوگ آج کل انفورچنٹلی جو لڑائی ہو فٹا فٹ جو ہے وہ کوٹ میں چلے جاتے ہیں جج ہیں لائیرز ہیں جھوٹ ہے تخمت ہے رشوت ہے یہ تمام چیزیں انسان کو اس دارکنس کی طرف لے کر جاتی ہے جتنا ہو سکے فورا جو ہے وہ اس میں بہت ہی پیار انداس مولا علی فرمار رہے ہیں کہ دیکھیں جب مجھے غصہ آئے تو کیا کروں میں کہتے جب مجھے غصہ آئے اگر میں انتقام نہیں لے سکتا مجھے سبر کرنا ہے اگر میں انتقام لے سکتا ہوں اس کو ریپلائی کر سکتا ہوں تو میں اس وقت اگر عف اور ماف نہ کر دوں تو کب کروں گا ابھی اس کا ٹائٹل یہ ہے مولا علی اس حکمت نمبر 194 میں کہہ رہے کہ جب آپ کے پاس طاقت ہو قدرت ہو اتھاریٹی ہو فریڈم ہو اور بہت سے آپ کے پاس وسائل موجود ہو اس وقت اگر آپ ماف نہ کرے تو ماف کرنی کی کوئی اور جگہ ہی نہیں باقی رہتی آپ کا نام عافین میں آئی نہیں سکتا یہی تو جگہ ہیں اور ہم اس وقت ہمارا ذہن جو سارا کس کی طرف جا رہا ہوتا ہے اس کی طرف جا رہا ہوتا ہے کس کی طرف کہ ہم ریونج لیں جو کہ بہت ہی انسان کو پستی کی طرف لے کر جاتا ہے اور آخری ایک واقعہ بتاتی جاؤں کہ امام علی 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 سلام اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے اس میں کچھ خوارج بھی تھے اور لوگ بیٹھے سامنے سے ایک خاتون گزری تو تمام اصحاب جو امام علی علی کے ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے اس خاتون کو دیکھنا شروع کر دیا دیکھیں امام علی ایسے پست لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے کہاں علی کہاں کل ایمان کہاں قائد غر المحجلین اور کہاں عام پبلک لیکن آپ بیٹھتے تھے ایسے لوگوں کے ساتھ دیکھیں کتنا صبر کرنا پڑتا اور تو اس وقت جو ہے وہ ایک شخص نے یوں کہاں کہاں علی کتنا یہ شخص جو کہ نعوذ باللہ کافر ہے اس کی باتوں میں کتنی ویلی ہوئے تعریف بھی کی لیکن وہ دشمن تھے تو کہاں اس کافر کی باتیں کتنی اچھی تو آج کل جو ہمیں شعیہ کافر کہا جاتا تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے خود مولا علی کو بھی کہتے تھے تو امام علی نے جیسے دیکھا کہ یہ ایسے اس طرح انسلٹ کر رہے ہیں امام علی علی کی اصحاب ناراض ہوئے انہوں نے فوراں جواب دینا چاہا گالی دے ایک راستہ یہ کہ وہ گالی دے اور آپ ماف کر دے تو علی تو ماف ہی کرے گا نا علی اپنے اصحاب کے ساتھ تھے وہ کچھ تھے علی قدرت میں تھے طاقت میں تھے لیکن میرے مولا نے ہماری جان قربان ہو آپ پر آپ نے ماف کر دیا یہ ہم نے حکمت نمبر انشاءاللہ ایک حد تک 11 کو کور کر دیا ہے اور مجھے بتایا گیا کہ میں تھوڑا سا سپیڈ میری تیز ہے تھوڑا سپیڈ کو کم کروں تھوڑا آرام آرام سے اس لئے میں آج کوشش کر رہی ہوں کہ آرام سے ورڈ بائی ورڈ تھوڑا سا ہم حکمتوں کی زیارت کرتے جائیں حکمت عجز الناس من عجز عن اقتصاب الاخوان وآعجز منہم من ضیع من ظفر بہی منہم کہ سب سے زیادہ آجز یعنی ہم کہیں گے ہلپلس جو بہت ہی غریب بچارہ وہ ہے جو دوست نہ بنا سکے اچھے دوست اس کے پاس یہ طاقت نہ ہو اخوان کی وآعجز منہم اس سے بھی زیادہ ہلپلس وہ ہے جس کے پاس دوستوں ہیں لیکن وہ نے باقی نہ رکھ سکتا اس کو لوس کر دیتا وہ دوست چلے جاتے ہوں اس سے دور ہو جاتے ہوں یہاں پر امام علی 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 سلام جو ہے somehow حکمت نمبر سکس کی تفسیر کر رہے ہیں حکمت نمبر سکس if you remember it was about البشاشت حبالت المودہ بہت پیسہ نہیں خرچ کرنا پڑتا وہ ہے بشاشہ بشاشہ یعنی chairfulness آپ خوش اخلاق ہو آپ کے چہرے پر خوشی ہو تو البشاشت حبالہ اس حبالہ کو کیوں نہیں یوز کرتے ہو اتنے تم کمزور ہو یعنی تم اپنی خوش اخلاقی کے ذریعے دوست نہیں بنا سکے اتنی نالائق باقعدہ حدیث میں کسی کے ساتھ آپ کی بیس سال کے قریب اگر دوستی ہو تو رشتدار کا حکم اختیار کر جاتے ہیں they are like relatives so I have so many relatives الحمدللہ کیونکہ آپ الحمدللہ nearly approximately 20 years ہو گئے ہیں آپ میں سے بہت سے لوگوں کو میں بلکل فیملی کی طرح چاہتی دکار عالم نے دی اس میں ہماری دوستی رہی ہے اور اب تو اور زیادہ کیونکہ مولا علی 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 نے فرمایا کہ اخوان سنفان دو طرح کے دوست ہوتے برادر ہوتے اخوان سقہ و اخوان المکاشرہ کچھ سقہ ہوتے جس پر آپ پورا پورا trust کر سکتے they are like سپورٹرز وہ آپ کی طاقت ہیں وہ آپ کے ونگز ہیں جس آپ اڑ کے جا سکتے ہو تو ان کا بہت خیال رکھو آپ اکثر ایسے ہی ہیں جن پر میں پورا trust کر سکتی ان کا بہت خیال رکھو ان کے secrets کو چھپا کے رکھو ان کی خوب مدد کرو تو اور کچھ ایسے سکتے ہو ان کے ساتھ بھی اچھا رہو ہم نے بھی پڑا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ہم نے بہت اچھے انداز سے رہنا مگر یہ کہ اسلام اور انسانیت پر اٹیک کرتے ہو تو پھر ہمیں اس اٹیک کو دور کرنا ہوتا ہے اور پھر باقعدہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ تزاورو جتنا ہو سکے زیارت کرو ایک دوسرے سے ملنے جاؤ کیوں کیونکہ ایک دوسرے سے ملنے سے ایک دوسرے سے ملنے سے تمہارے دل مردہ دل جو ہے وہ زندہ ہو جاتے ہیں اور تمہیں جو ہے وہ کیا ملتی اچھا دوسرا جملہ بڑا مزے کیونکہ یہ جو مومنین آپس میں ملتے ہیں تو ہماری باتیں بھی کرتے اللہ کرے ہماری ہر گیردرنگ میں ایک درود ایک سلوات ایک حدیث بے شک انڈائریکلی ہم بیان کریں اس کو بیان کرتے چلے جائیں تو نہج البلاغہ کی روشنی میں انسان کو سٹرنٹ اور پاور تین چیزوں سے ملتی ہے ایک بہت اچھے دوست کیونکہ قیامت کے دن ہم ریگریکٹ کریں گے قرآن نے کہا ہے یا لیتنی تخصو فلانا مثلا خلیلہ کاش میں نے فلان کو اپنا دوست بنایا کاش میں نے اس کے ساتھ یہ کیا کاش کاش دوست کے بارے میں بہت زیادہ ہے نمبر ایک ایک اچھا کانسلر مشاور مشورہ لوگوں کی سجیشنز کو لینا پونڈر کرنا یہ بھی بہت بڑی طاقت ہے ہمارے لیے اور نمبر تین جو ہے وہ رازداری سیکرٹس کو رکھنا یہ ایک بہت ہی زیادہ انسان کو سٹرانگ اور سٹرنٹ دیتی ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو قوی سے قوی تر کر سکتے دیکھئے امام علیہ 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 وَاَعَجَزَ مِنْهُ مَنَزَيِّعَ مَنَزَفَرَ مِنْهُ بہت ہی بیچارہ غریب اور نالائق ہے جس کے پاس اتنی بڑی نعمت سمائل کی خوش اخلاقی کی بڑا بڑا وہ ہے کہ چلے اس نے بہت ہو سکتا ہے اتنا ہو اچھا نہ ہو پھر بھی کوئی اچھا اس کا دوست بن گیا ہو لیکن وہ اس دوستی کو منٹین نہیں رکھ سکا کیوں نہیں رکھ سکا آخری جو حکمت ہے اس میں یہ ذکر ہے کہ جب آپ کسی اپنے دوست علی کی نظر میں ہم لوگ پیسے کو بہت بڑی دولت سمجھتے ہیں اور ہمیں بزنس میں کچھ لوسٹ ہو جاتے ہم سمجھتے ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا اس سے زیادہ بدبخت اور بیچارہ نہیں ہے جو لوگوں کا احترام نہ کر سکے عزت نہ دے سکے انہیں انسان نہ سمجھے میں ایک واقعہ جلدی سے سناتی جاؤں کہ قیامت کے دن کہتے ہم جب جائیں گے تو باقاعدہ یہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 وآلہ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آپ رونے لگ گئے تو اسحاب نے پوچھا آپ کیوں رو رہے تو کہا میں نے دیکھا دو بندے ہیں ایک بندہ طلب گار ہے یعنی کسی نے اس کی غیبت کی ہے تو اس سے کہتا ہے کہ آؤ تو نے میری غیبت کی ہے مجھے کچھ حسنات دے دو کچھ ثواب دے دو تو پھر میں تمہیں جانے دوں گا ماف کر دوں گا آپ کو پتہ ہے مومین کی دل شکنی دل شکنی یعنی اس کی انسلٹ کرنا اور اس کی بیک بائٹنگ کرنے کے بدلے میں مومین کچھ بھی مانگ سکتا ہے اگر مومین یہ کہے اگر ہم دنیا میں جائیں اس سے معافی مانگ اور وہ کہیں کہ آپ اپنا گھر میرے نام کر دو آپ اپنی ساری گاڑیاں مجھے دے دو آپ بک مجھ سے لی اور اس بک کو آپ نے خراب کر دیا ہے اس کو ڈیمیج کیا تو مجھے مجھے کیا حق ہے کہ میں اس کی ویلیو کے مطابق جو پیسہ ہے وہ مانگ بس that's it یا یہ کتاب مجھے خرید کے دے دیں یا اس کا پیسہ دے دیں اس سے زیادہ میں مانگ سکتی نہیں نہیں مانگ سکتی لیکن جب بات عزت کی آتی ہے تو میں کچھ بھی مانگ سکتی ہوں عزت اتنی قیمت ہے اور جب لوگوں کی عزت نہیں کر سکتا وہ سب سے بڑا لوسر ہے تو قیامت کے دن وہ مانگے گا دو مجھے حسنات دو تو کہ حسنات ختم ہو گئے اتنے لوگوں نے مجھ سے مانگے میرے پاس نہیں ہے تو کہ اچھا اگر حسنات نہیں ہے تو ٹھیک ہے کیا کرو میرے پاس بھی تو میرے گناہ کا بوجھ ہے نا میرا بوجھ لے لو میں جس کو اٹھایا ہو ہے اس کو تم لے لو میرا بوجھ حلقہ کرو جیسے اس نے یہ کہا ہمارے مہربان نبی رونے لگ آپ کا دل چھوٹا آپ نے کہ ہائی ہائی کتنا بدبخت ہے یہ انسان کہ ایک ایسا دن آتا ہے جس دن وہ دوسروں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھاتا ہے اتنا اس نے ظلم کیا گویا یہ شخص ظلم کر رہا ہے اس کا عقاب اس کو مل رہا ہے عذاب اس کو مل رہا ہے تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم رونے لگے اور آپ کی دعا تھی کہ پروردگار عالم نے اس شخص کو جس کی غیبت کی گئی طلب گار اس کو ایک مقام دکھایا اس کے سامنے اس دم جنت میں بہت بڑا کہ اس کی قیمت دینی ہوتی ہے مفت میں نہیں مل تا کہا کیا ہے اس کی قیمت اس کی value کیا ہے جواب دیا عف ماف کر دو جو بوش تُو نے اس بندے کو دیا ہے اس سے لے لو تو پھر تجھے یہ مقام مل جائے گا دیکھیں اچھا اس کو ہم کتنا ڈسکس کر سکتے دیکھیں اچھی ہمارے اندر ایک آہ کیا طاقت آ جاتی ہے کہ پروردکارہ خداوندہ عالم قیامت میں بھی تو اتنے بندوں کی فکر میں وہاں پر بھی تو چاہتا ہے رسول اللہ چاہتے کسی طریقے سے کسی پر بھی ذرا سا بھی اس پر ظلم نہ ہو یعنی پیشک وہ خود گناہ گار ہے غلطی اس کی ہے لیکن پھر بھی اللہ چاہتا ہے وہاں پر بھی جتنا ہو سکے ہم معاف کر دیں اور کیونکہ پردے ہٹ چک ہوں کہ ہم دیکھیں گے کیا مقام ہے تو فوراں ہم معاف کر دیں اللہ کرے کہ ہم یہاں پر دنیا میں ان پردوں کو ہٹائیں نہج البلاغ کی طاقت کے ذریعے کیونکہ نہج البلاغ ہمیں بہت بہت قوت دے رہا ہے ہمارے ویک رادوں کو اتنا سٹرونگ کر رہا ہے ہمارے چھوٹے سے ویجن کو اتنا عظیم بنا رہا ہے کہ انشاء اللہ کہ ہم عاجز اور نالائق اور ہلپلس اور بلکل ہی ان بیچارے اور غریب لوگوں میں نہ ہوں کہ اپنی اخلاق کے ذریعے اپنے اوپر ظلم نہ کریں بلکہ اچھے سے اخوان اور دوستوں کے ساتھ اپنی زندگیوں کو بہترین انداز سے انشاء اللہ جو ہے وہ اخلاق نحج البلاغ کے ساتھ گزار سکیں اسی کے ساتھ میری دعا ہے کہ ہم انشاءاللہ اچھائیوں کو عام کریں ایک آخری بات کرتی جاؤں کہتے ہیں کہ متوقل جو ہے وہ کہتا تھا خلیفہ اباسی میں سے رحمت لوگوں کے ساتھ مہربانی کرنا وہ کمزوری ہے اور سخاوت کرنا وہ ہماقت ہے کیا لوگوں کے ساتھ اتنا جنررس ہونا چاہیے کہتے ہیں جب وہ دنیا سے گیا تو لوگ یا برا کہہ رہے تھے یا خوش ہو رہے تھے پروردگارہ ہمیں ان لوگوں میں سے قرار نہ دینا کہ ہماری زندگی میں لوگ ہم سے دور بھاگنا چاہیں اور ہمارے مرنے کے بعد وہ خوش ہو جائیں بلکہ ہمیں امام علی کی حکمت نمبر دس پر عمل کرتے ہوئے لوگوں میں جلوہ الہی جمال الہی کو دیکھنے کی توفیق دے بار الہ پروردگارہ ہمارے مہربان بہت ہی زیادہ جو ہماری فکر میں ہمارے لئے دعا کر رہے ہیں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما بار الہ ہماری مرحومین کو بخش دے انہیں جوار محصومین میں جگہ انعیت فرما یا رب ہماری روحانی جسمانی بیماریوں کو ہم سے دور کر ہمیں عافیت اور عزت والی زندگی انعیت فرما یا رب ہمارا رشتہ امام علی اور کتاب علی کے ساتھ دن بدن دن بدن ہمیں اور زیادہ سے قریب سے قریب تر فرما اور یا رب یا رب ہماری زندگی کے آخری لمحات کو آقبت کو بخیر و بیمان ان شاء اللہ ختم فرما وتقبل منا انکان تصمیع العليم اللہم